اسلام علیکم آج ہم سیکھیں گے کہ کورل ڈرا کے بنیادی ٹولز کون سے ہیں کیسے آپ ڈیزائن شروع کر سکتے ہیں فانٹ کلر اور سٹائل کیسے تبدیل کر سکتے ہیں آج کی ٹیٹوریل میں ہم یہ سیکھیں گے لازٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا ان پیج کے بارے میں کہ اس میں اردو رائٹنگ کیسے لکھتے ہیں اور کس طرح اس کو کورل میں لے کے جاتے ہیں تو یہ میں لکھ رہا ہوں لکھمار سوی رائٹنگ میں لکھی ہے یہاں پہ فانٹ بھر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ فانٹ ہے تو کوئی بھی فانٹ دارم لی جو فانٹ ہے وہ یہ نوری نسطلیق جیز ہوتا ہے تو ہم اس کو کورل میں لے کے جائیں گے باقی ہم کام جو ہے کورل میں کریں گے کنٹرول اینڈ کیا یہاں پہ آگے اور یہ پیج اوپن کریں گے ہم جو پیج کا سائز ہے ہم یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چاہے ہم نے انچز میں رکھنا ہے سینٹی میٹر میں لکھنا ہے یہاں پہ آپ لیں ملی میٹر پوائنٹس پکسلز ٹھیک ہے فیٹ یارڈ مائلز یہ آپ یہاں سے سی سیٹنگ کال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم نے دس بھائی پانچ کا ڈیزائن کرنا ہے یہ ہمارے پاس ڈیزائن ہے ٹھیک ہے یہ پیج کیا کنٹرول بی اور اس کو کنٹرول ڈرائر کا جو مین ٹولز ہیں وہ تین چار ٹول ہیں جو مین مطلب زیادہ یوز ہوتے ہیں اور اتنے مشکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کو آپ انگروپ کریں گے سب سے پہلے آکے کنٹرول ڈیو سے انگروپ ہوگا کنٹرول ڈیو سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو اس کو اوپر نکلنگ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے پہلے کنٹرول کر کے رکھنا ہے تو یہ ایک سیکنس میں آئی گا اوپ شفٹ کر کے کہ یہ سکتی ہے ہمیں کلر کرنا ہے اپنے کچھ بھی ایسی بھی ایسی بھی اپنے کیسی سیڈکٹ کر کہ ایسی یہ سلٹ کیا سا یہاں پہ یہ کلر شکریہ کے لئے کلر شکریہ ہمیں کلر کرنا ہے ہر ایک کلر یہاں سے آپ نے کلر کرنا ہے اور اس کا جو باکس پر آپ بنانی چاہیے اس پر باکس کے اندر آپ نے لکھنا ہے تو یہ باکس ڈراؤ کیا ہم نے یہاں سے تو باکس میں کور کرنا ہے تو وہ ہی سیم ہے ابھی یہ دیکھیں باکس اس اپجٹ کے اوپر ہے جو رائٹنگ ہے ہماری وہ باکس کے نیچے ہے تو یہاں سے ہم شیفٹ پیج ڈاؤن پرس کریں گے باکس کو سٹ کر کے شیفٹ پیج ڈاؤن لیئر کو ڈاؤن بیک پر لے کے جانے کے لیے اور شیفٹ پیج اپ کریں گے شیفٹ پیس کر کے رکھنا ہے پیج ڈاؤن پیج اپ یہ کسی بھی ابجیکٹ کو اوپر نیچے لانے کے لیے یہ کسی بھی ابجیکٹ کو اس کے بعد اس کے بعد اب یہ کارنا ہم نے فار ایکزمپل یہ کرو کرنے یہ مطلب اس کو رہون ہونے چاہیے یہ کارنا ٹھیک ہے اس کو سریکٹ کیا باکس کو یہاں پر یہ آپشن آ رہا ہے یہ چاروں کارنا اس کے آ رہے ہیں یہ اگر لاکھ ہوگا تو یہ پروپورشنلی چاروں کارنا اس کے سرکل ہو جائیں گے اگر لاکھ نہیں ہوگا تو سنگل ہوگا فار ایکزمپل میں نے دس لکھ دیا یہ دیکھیں یہ پورا کارو ہو گیا اگر ہم نے دوسرا کارنا کرنا ہے یہ کارو ہو گیا ٹھیک ہے کنٹرول ز سے اس کو بیک کیا ابھی چاروں کارنا فار ایکزمپل کرنے ہیں کارو یہ ابھی چاروں ایکلی ہو گئے ہیں دوسرا اس کو ہم نے گروپ کر رہیا کیا سب سے پہلے کنٹرول جی کے ساتھ یہ گروپ ہو گیا ابھی ہم اس کو مینویلی ایجسٹ کریں گے ہمیں ٹائم جائے گا کہ اس کا سنٹر کی جائے اگر ہم مینویلی اس کو ایجسٹ کریں گے تو ہمیں ایک ہی کمانڈ چاہیے کہ آ رڈی یہ سنٹر میں آ جائے تو ہم ایسا کریں گے شفٹ کو پریس کر کے رکھیں گے یہ آ رڈی سیلیکٹ ہے ابجکٹ جو ہم نے سنٹر کرنا ہے ہم نے شفٹ پریس کر کے رکھا ساتھ کلک کی باکس پہ ٹھیک ہے وہ اس کو چھوڑ دیا بس شفٹ پریس شفٹ کو چھوڑ دیا پھر صرف سی پریس کیا تو یہ سنٹر ہو گیا اور ای پریس کیا تو وہ ملکل میڈل میں آ گیا یہ ٹھیک ہے سی اور ای یہ دونوں کمانڈز ہیں اس کے لئے یوز ہوتی ہیں لیکن اس آپ نے پہلے ابجکٹ کو سلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے باکس کو سنٹر کرنا ہے تب ہی ہو سکتا ہے یہ شفٹ پریس کر کے اس کو اپجکٹ کو سلٹ کیا سی پہ کلک کی وہ سنٹر ہو گیا یہ ای پریس کیا تو بلکل میڈل میں آ گیا تو یہ بیسک ٹول ہیں آپ کو میں نیکس ٹول بتاتا ہوں یہاں سے شیپ سے آپ کوئی بھی شیپ ٹراغ کر سکنے چاہے چاہے سرکل ہو چاہے مطلب کوئی بھی شیپ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ باقی شیپ سے ہیں سٹار ہوگا اب آپ ڈراغ کر سکتے ہیں اب یہ سٹار ہے ٹھیک ہے فار ایزمپل یہ سوپ یہاں سے کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کچھ بھی رائٹے لکھیں ہے یہ سنٹر ہے آل ریڈی ہم نے اس میں دیکھیں فار ایزمپل ابھی یہ دیکھیں پھر ہوئی پہ یہ اوپر ہے اور رائٹنگی چھے ہے ہم شیفٹ پیج پر ڈان پرس کریں گے اور رائٹنگی چھے چلے جائے گی اب ہمارے پاس یہ دیکھیں سنٹر میں کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ سیم کچھ ہے جو ہم نے آلیڈی باکس کا لگایا گیا ہے ہم کچھ چینڈ کریں گے یہ کچھ چینڈ ہو گیا ہم ٹھیک ہے اور دوسرا اگر آپ نے اس کو آؤٹلین لگانی ہے رائٹنگ کو ورڈنگ کو آؤٹلین لگانی ہے اس پہ کلک کریں کوئی کسی بھی ابجکٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے تو پہل اس کو سیلیکٹ کرنا ہے لازمی جس کو آپ نے آپ ڈاؤن کرنا ہے اس کو گروپ کرنا ہے یا آن گروپ کرنا ہے یا آؤٹلین لگانی ہے یا کلر کرنا ہے تو لازمی ہے کہ آپ نے اپنے اپجیکٹ کو سیلکٹ کرنا ہے اس کے بعد اس پر کلر ہوگا اگر کوئی بھی اپجیکٹ سیلکٹ نہیں ہوں تو کلر نہیں ہوگا یا کوئی اور اپجیکٹ سیلکٹ ہے بجائے ایسی کہ جو آپ کو کلر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلر چینج ہوگا جو اپجیکٹ آپ کرنا چاہتے ہیں اس پر لازمی ہے کہ آپ اس پر کلک کریں اچھا اس پر ہم آپ آٹلین لگائیں گے آٹلین کا آپشن آپ یہاں سے ایسا ہے اس کے آٹلائن کی ریشو ہے مطلب اس کی ویڈت ہے یہاں سے آپ نے یہ چیک کرنے ہیں سائز پڑا چھوٹا کرتے ہیں تو یہ آٹلائن سیم رہے گی بھی بلاک کلر ہے ابھی یہ سارے کلر ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں ان کلر میں سے آپ نے رائٹ کلک کرنی ہے کسی بھی کلر پر آٹلائن چینج ہوگی اور لیفٹ کلک کریں گے تو اندر والا کلر چینج ہوگا ٹھیک ہے رائٹ کلک کریں گے تو آٹلائن چینج ہوگی اور لیفٹ کلک کریں گے تو انسائٹ جو رائٹنگ ہے وہ چینج ہوگی فار ایزمپل یہ میں نے لیفٹ کلک کی انسائٹ رائٹنگ ہے اور میں نے اس کو آٹ بارڈر جو لگانا ہے وہ وائٹ لگانا ہے تو وائٹ جی کلر ہے رائٹ کلک کروں گا اور یہ وائٹ ہو گیا دیکھیں اس طرح آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی بھی ابجیکٹ ہے آپ کر سکتے ہیں اور ابھی میں یہاں پہ لکھتا ہوں اے ٹو لی جس او فیشل پر یہ لکھا ہے اس کو تھوڑا بولٹ کر دیں گے یہاں سے یہاں پہ کلک کر کے انٹر پرس کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا یہاں سے خوٹیس کو میٹل کر سکتے ہیں پھر اسی ایٹ کریں گے خوٹیس کا یہاں پہ آ گیا گیا کیا ہم نے اس کو کلک کرنا ہے یہ ریٹی کلر ہو گیا ہون تو آٹ و لگانی ہے آف ٹول پریس کریں گے یہاں پہ یہ غشب کریں گے یہاں پہ لگی چکہ یہ آوٹلین کو جو ریشو ہے یہاں پہ ہے تھوڑی آوٹلین لگی ہے آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں جی چکے تو نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو سارا بتا دوں گا تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اور اچھے سے پتا بھی نہیں چلے گا کہ کون کون سے ٹول یوز کرنے ہیں ٹھیک ہے باقی نیکس میں آپ کو باقی بتاؤں گا ٹول اتنے مشکل نہیں ہیں ٹول آپ جلدی سیکھ جائیں گے باقی آپ کو پریکٹس چاہیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو پورا کورل ڈراغ کورس کراؤں گا فوٹو شاپ اس کے بعد پہلے ہم کورل ڈراغ کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد فوٹو شاپ انشاءاللہ لائک کریں کمٹس کریں اور شیئر کریں اور اگر کچھ چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو ریچے کمٹس میں بتائیں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں اس کو کلیر کروں گا بہت شکریہ اللہ حافظ کلک تے سبسکرائی بٹن اور بیل آئیکن فر مور اپ ڈیٹ کیپ واشنگ اے تو زی افیشل